ملک بھر کے سیاسی پہلوان اکھاڑے میں اتر گئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا باقت خاتم مسلمی قنون کے قائد میاں محمد عباس شریف نے آخری روز لاہور کے حلقہ نا ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے اسی نشست پر پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد میدان میں اتر آئیں شہباز شریف نے نا ایک سو تیس لاہور اور حمزہ شہباز نے این اے ایک سو اٹھارہ لاہور سے کاغذات جمع کرا دیئے مریب نواز شریف سرگھوڈا میں صوبائی اسملی کے نشست پی پی اسی سے بھی میدان میں اتریں گی اس نشست پر پی ٹی آئی کے نئیم پنجوتھا بھی میدان میں ہیں تحریک انصاف کے شام احمد قریشی ملتان کے حلقہ این اے ایک سو پچاس اور ایک سو اکاون سے امیدوار ہوں گے مسلمی نون کے احسن اقبال ناروال کے حلقہ این اے چھہتر کے ساتھ ساتھ صوبائی نشست سے بھی میدان میں اتر آئے خورم دستگیر خان پہلوانوں کے شہر گوجرہ والا کے نشست این اے اٹھتر سے انتخابی دنگل لڑیں گے جہانگیر خان ترین نے لوترہ کے بعد ملتان کے حلقہ این اے انانچاس این اے ایک سو انانچاس سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے لطیف خوصہ لاہور کی دو نشستوں این اے ایک سو بائیس اور ایک سو ستائیس سے سامنے آگئے مزفرگڑ کی نشست این اے ایک سو اسی سے ہنہ ربانی خر ان کے بھائی رضا ربانی خر اور سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ خر میدان میں اتر گئے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو جرداری نے لڑکانہ کے حلقے این اے ایک سو چورانوے اور کمبر شہداد کورٹ کے حلقہ این اے ایک سو چھانوے سے کاغذات جمع کرا دیئے لاہور کے حلقہ این اے ایک سو ستائیس سے بھی ان کے کاغذات جمع مولانا فطور حیمان ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقہ این اے چوالیس پر کمر کس کر میدان میں آگئے اینکیوں پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کراچی کے تین نشستوں این اے دو سو اٹالیس این اے دو سو انچاس اور دو سو پچاس سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے پشتون خواہ میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے این اے این اے دو سو چھاسٹھ چمن سے کاغذات جمع کرا دیئے پیپلز پارٹی نے پشاور سے اپنے ناراض رہنما عرباب عالمگیر اور آسمہ عالمگیر کو منا لیا عرباب عالمگیر نے پشاور کے نشست این اے اکتیس سے کاغذات جمع کرا دیئے آسمہ عالمگیر خواتین کی مخصوص نشست کے لیے نامزد کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے لیے دن سات سے کم کر کے پانچ کر دیئے گئے جانچ پرتال پچیس سے تیس دسمبر تک ہوگی کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل تین جنوری تک کی جا سکے گی ان اپیلوں پر انتخابی ٹرائمیونل دس جنوری تک فیصلہ کریں گے امیدوار اپنے کاغذات بارہ جنوری تک واپس لے سکیں گے امیدواروں کو انتخابی نشان تیرہ جنوری کو دیے جائیں گے عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے پارٹی سربرہان کی فیرست سے بانی پی ٹی آئی کا نام ہٹا دیا فیرست میں پی ٹی آئی کے نام کے ساتھ پارٹی خیادت کا خالی رکھا گیا ہے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین فیرست جاری کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فیرست میں ایک سو پچھکتر سیاسی جماعتیں شامل ہیں پرویس خٹک کی جماعت پی ٹی آئی پارلمنٹیرینز بھی بطور سیاسی جماعت فیرست میں شامل لہور سے قومی اسمبلی کے چودہ حلقوں کے لیے میدان سج گیا این اے ایک سو سترہ شادرہ میں مسلمی قنون کے ملک ریاس پی ٹی آئی کے اجاز بٹر اور پیپلز پارٹی کے آصف حاشمی میں مقابلہ ہوگا عبدالعلیم خان بھی میدان میں این اے ایک سو اٹھارہ میں حمزہ شہباز کا مقابلہ پی ٹی آئی کے محمد مدنی کریں گے این اے ایک سو انیس میں مریم نواز اور عبدالعلیم خان نامنے سامنے این اے ایک سو بیس سے آیا صادق مریم نواز اور عطاولہ تارڑ میں سے کوئی ایک مسلمی قنون کا امیدوار ہوگا این اے ایک سو اکیس سے شیخ روحیل ازغر این اے ایک سو بائیس سے بانی چیئرمن پی ٹی آئی اور لطیف خوزہ میں سے کوئی ایک پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا ان کا مقابلہ مسلمی قنون کے خواجہ ساد رفیق سے ہوگا این اے ایک سو تئیس سے شہباز شریف کے مقابلے میں جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ سامنے آگئے این اے ایک سو پچیس سے نون لیگ کے افضل کھوکر این اے ایک سو چھبیس سے کرامت کھوکر یا سیف الملوک کھوکر امیدوار ہوں گے این اے ایک سو ستائیس سے شائستہ پرویز ملک کا مقابلہ بلاول بھٹو سے ہوگا این اے ایک سو اٹھائیس پر بلاول بھٹو زردہ دی کا مقابلہ مسلمی قنون کے خواجہ احمد حسان سے متوقع اس نشست سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے شفقت محمود، حافظ نومان اور سلمان اکرم راجع بھی امیدوار ہیں زلہ راول پنڈی میں تگڑے مقابلوں کے لیے میدان تیار پنڈی شہر کی نشست این اے چھپن پر شیخ رشید کا مقابلہ مسلمی قنون کے حنیف اباسی سے ہوگا شہر کی دوسری نشست این اے ستاون پر شیخ رشید کے مقابلے میں مسلمی قنون کے بینسٹر دانیال چودری کی سفارائی این اے پچپن پنڈی کینٹ میں مسلمی قنون کے ملک ابرار کے مقابلے میں پاکستان استحقام پارٹی کے عامر قیانی میدان میں گوجر خان کی نشست این اے باون میں پیپلز پارٹی کے راجع پرویز اشرف اور مسلمی قنون کے راجع جاوید اخلاص کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع این اے ترپن ٹیکسلہ سے استحقام پاکستان پارٹی کے غلام سرور خاند کا مقابلہ آزاد امیدوار چودری نصار کریں گے نون لیگ کے بیرسٹر داقیل خان بھی میدان میں این اے چوون چک بیلی خان سے چودری نصار اپنی آبائی نشست پر آزاد امیدوار ان کا مقابلہ مسلمی قنون کے انجینئر قامر الاسلام اور استحقام پاکستان پارٹی کے غلام سرور خاند کریں گے پی ٹی آئی امیدواروں سے کاغذات نامزد کی چھیننے کے واقعات صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب کا نوٹس فوری کاروائی کے لیے چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب کو خط لکھ دیا صوبائی الیکشن کمیشنر کی آئی جی اور چیف سیکیٹری پنجاب کو فوری طور پر مداخلت کی ہدایت کہا میڈیا ریپورٹس کے مطابق آر او دفاتر سے پی ٹی آئی امیدواروں سے کاغذات نامزد کی چھینے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے واقعات کے تدارک کے لیے مطالقہ حکام کو خطوط لکھے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی ریٹرنگ آفیسرز بھی موجودہ صورتحال پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب نے ان واقعات سے سیکیٹری الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کر دیا پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں میں شازیہ مری کو پہلی ترجیح قرار دے دیا سندھ سے مخصوص نشستوں کے لیے نفیسہ شاہ کا دوسرا اور شکفتہ جمانی کا تیس پرہ نمبر پیپلز پارٹی سیدہ شہن رضا اور مہتاب اکبر راشدی کو بھی ایمین اے بنانے کی خواہش مانگ سندھ سے بڑی کامیابی ملی تو ناز بلوچ اور شرمیلہ فاروقی بھی قومی اسمبلی کے رکن بنیں گی سندھ کی صوبائی اسمبلی میں حضرہ فضل پیچھو پیپلز پارٹی کی پہلی ترجیح بی بی یاسمین شاہ، نزد پتھان، رخصانہ شاہ، ہیر سوہو اور ندہ کھوڑو بھی پیپلز پارٹی کی ترجیحی فیرس میں شامل مسلمی نون نے پنجاب سے خواتین کے مخصوص نشستوں پر طاہرہ اورنگزیب کو پہلی اور مریم اورنگزیب کو تیسری ترجیح قرار دے دیا شائستہ پرویز ملک اور نزد صادق کو بھی ترجیحی ٹکٹ مل گیا شیزا خواجہ، زیب جعفر اور انوشہ رحمان بھی قومی اسمبلی کے مخصوص نشستوں پر امیدوار ہوں گی پنجاب اسمبلی میں زکیہ خان، عشرت عشرف اور تہمینہ دولتانہ مسلمی نون کی ترجیح میں ٹاپ تھری مریم اورنگزیب کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ بھی مل گیا عزمہ مخاری، ہنہ پرویز باٹ اور عزمہ کاردار بھی امیدوار امکی ام پاکستان نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فیرست پیش کر دی آسیہ ایساق، ڈاکٹر نگت شکین، سبین غوری، رانہ انسار، فرزانہ سعید اور سلیقہ سعید کو قومی اسمبلی کے ٹکٹ مل گئے سن اسمبلی کے لیے امکی ام پاکستان کی ترجیحی فیرست میں سوفیہ سعید، سکندر خاتون، کرن مسود، فرہ سحیل، قرطلین، ملقیس، فوزیہ حمید اور مسرط جبین کا نام شامل بلاول پھٹو زرداری کے نواز شریف پر تاک تاک کر نشانے کہا میاں صاحب کا پرانا نعرہ تھا مجھے کیوں نکالا؟ نیا نعرہ ہوگا مجھے کیوں بھلایا؟ تمام جماعتوں کو مل کر پیپلز پارٹی کے مقابلے پر بھی آنے کا چیلنج دے دیا لالکانہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی سیاستدان کے خلاف سیاسی انتقام کے حق میں نہیں سائفر کیس ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو سائفر بانی پی ٹی آئی کے پاس گیا اس کا ریکارڈ نہیں عدالت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے سائفر سے مطالق عدالت جیڈیشل انکوائری کرے آسٹریلیا کے خلاف ملبرن ٹیسٹ میں وکٹ کیپر کون بنے گا؟ ٹیم میلجمنٹ اب تک فیصلہ نہیں کر سکی سرفراز احمد کی فٹنس پر سوالی ہے نشان پرٹھ ٹیسٹ میں بطور بیٹر سرفراز احمد تین اور چار رنز بنا سکے تھے دو روزہ میچ میں پین تیس اور دس رنز بنائے وکٹ کیپر محمد رزوان نے دو روزہ میچ کی پہلی ایننگز میں ساٹھ رنز بنائے تھے ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کہہ چکے ہیں کہ سرفراز تباقعات پر پورا نہیں اترے لیکن ایک میچ کی بنیاد پر سرفراز کو ڈراؤپ نہیں کر سکتے ایبٹ آباد میں کچھے مکان میں لگی آگ ایک ہی خاندان کے نو افراد کی جان لے گئی آگ لگنے کے بعد مکان کی چھت گر گئی جاں بھاک افراد میں ماں اور آٹھ بچے شانگل کراچی میں سٹریٹ کرمنلز بے لگام گلی محلوں میں آنے جانے والے بزرگ بھی محفوظ نہیں عزیز آباد میں عمر عصیدہ خاتون سے پرس چھین لیا گیا چلتی بائک پر ملزمان نے پرس کھینچا تو خاتون کے کندے پر چھوٹ آئی گرو مندر کے قریب ایک شخص ٹارگٹ کلنگ کا شکار اینی شاہدین کے مطابق ملزمان ایک گاڑی اور ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے مکتون کو پانچ سے زائد گولیاں ماری گئیں پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شخصانہ لگتا ہے دھند آلودہ دھند اور اندھا دھند لاہور میں سموک کی صورتحال اتوار کو بھی بتر رہی ائر کالٹی اینڈیکس چار سو باون تک پہنچ گیا دنیا کے آلودہ تنین شہروں میں ایک بار پھر پہلے نمبر پر کراچی کا آٹھوہ نمبر ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے زور دکھانا شروع کر دیا اس کردو میں کم سے کم درجہ حرارت منفی آٹھ اور کالا میں منفی پانچ ڈگری ریکارڈ گلگل ملتستان اور بالائی خیبر پختونخواہ میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان کشمیر میں وادین علم کے پہاڑوں پر برفباری پنجاب اور بالائی سندھ کے علاقوں میں صبح اور رات میں شدید دھن موٹر ویس پر ٹرافک کی روانی متاثر رہی اسلام آباد میں نیسل پریس کلپ کے سامنے اعتجاج کرنے والے بلوچ جہتی کمیٹی کے مظاہرین سے حکومتی ٹیم کے مذاکرات میں پیش رفت ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں گرفتار کیے گئے مظاہرین کو رہا کیا جا رہا ہے قانونی تقاضے مدد نظر رکھ کر گرفتار مظاہرین کی زمانتیں منظور ہوئیں گرفتار افراد کے عزیز و اقارب معلومات اور مدد کے لیے رابطہ کریں تاکہ قانونی معاملت دی جا سکے پولیس کے مطابق مظاہرین نے حکومت کی وزراء کمیٹی اور گورنر بلوچستان سے گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا غزہ میں فلسطینی مظاہمت کاروں نے ایک روز میں پندرہ اسرائیلی فوجی مار دیئے اسرائیلی فوج کی تصدیق اسرائیلی بمباری میں پانچ جر غمالی بھی مارے گئے غزہ پر اسرائیلی فوج کی فضائی زمینی اور سمندر سے حملے چوبیس گھنٹوں میں غزہ کے دو سو مقامات پر بمباری گولہ باری تین صحافیوں سمیت ایک سو چھاسٹ فلسطینی شہید کر دیئے اسرائیلی فوج کا فضائی حملے میں حماس کے اہم رہنمہ حسن الاترش کو قتل کرنے کا دعوی فلسطین میں تیس سال سے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے اہلکار اسام المغربی بھی خاندان کے چھتر افراد سمیت شہید ہو گئے اسرائیل نے غزہ میں صدی کی انتہائی تباہ کن جنگ چھیڑی ہے ہاسپٹلز کے قریب بعض سب سے بڑے بم گرائے گئے امریکی اخبار واشنٹن پوسٹ کی رپورٹ میں انکشاف کہا شمالی غزہ میں تباہ امارتیں شام کی شہر حلب میں تین سال کے دوران تباہ ہونے والی امارتوں سے دگنی ہیں امنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ غزہ میں قتل عام اور عالمی قانون کی خلاف ورزیاں صرف امریکہ روک سکتا ہے سلامتی کانسل کی غزہ میں امداد کی قرارداد مشکلات کے سمندر میں قطرے کے برابر ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے تنازہ شدت اختیار کرے گا دہشت بڑھتی جائے گی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ہار نہیں مانیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر آزم کو غزہ میں فوجی کارروائیوں کے دور ان شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے اور جنگ زدہ علاقوں سے شہریوں کے محفوظ انخلاقی اجازت دینے پر ضرور بوہرہ اہمر میں کارگو جہازوں پر حملے تیز بھارتی جھنڈا بردار آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ ایم وی سائی بابا پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امریکی سینٹ قوم کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہوسیوں کے علاقے سے آنے والے چار ڈرونز دباہ کر دیئے پینتیگون نے بھارتی سائل کے قریب کیمیکل ٹینکر پر حملے کا الزام ایران پر آئیت کر دیا گزشتہ روز چیم پلوٹو پر ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ جہاز سعودی عرب سے خانتے لے کر بھارتی بندرگاہ آ رہا تھا پشاور میں بیبلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارباب خاندان کے پارٹی سے اختلافات خاتم اختلافات دور کرانے میں سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی اور پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچہ نے کردار ادا کیا ارباب آلمگیر قومی اور ان کے بیٹے کے پی اسمبلی کی نشست سے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیں گے پیپلز پارٹی کی طرف سے خواتین کی مخصوص نشست آسمہ آلمگیر کو ملے گی ارباب آلمگیر نے جیو نیو سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے گلے شکوے تھے جو دور ہو گئے ہیں آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری اور یوسف رضا گلانی سے بہت پیار اور اپنائیت ملی پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے امیر جماعت اسلامی سے راجولک نے کہا ہے عوام اب دو خاندانوں کی بادشاہت قبول نہیں کریں گے آٹھ فروری کو قوم نا اہل اور نالائق سیاسی ٹرائکا سے نجات حاصل کرے گی جماعت اسلامی کے کسی فرد کا نام پینما پینڈورا اور مالیاتی سکینڈل میں نہیں جماعت اسلامی اقتدار میں آ کر پاکستان میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گی ایم کیوں پاکستان کا کماری میں جلسہ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آج پاکستان کو رنگ ناصل اور فرقوں میں تقسیم کرنے والوں کو شکست ہوئی ہے انشاءاللہ غریب کو ایوانوں میں پہنچا کر دم لیں گے مصطفیٰ گمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تاثب کی بنیاد پر یہ ظلہ بنایا تھا پیپلز پارٹی والے چاہتے تھے کہ کوئی نہ دیکھے کہ وہ مظلوموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں پیپلز پارٹی نے سارے کراچی کو مچھر کالونی بنا دیا ہے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاک ایلائنس پاکستان کے رہنما عبدالقادر دیوان نے کہا کہ پاک مسلم ایلائنس اور ایم کیوں ایک ہو گئی ہے ملتان میں مٹھائی کی دکان پر ڈکے دی گئے دوران مضائمت پر ڈاکووں کی فائرنگ سے نوجوان جامحق ملزمان فرار پولیس کے مضابق نوجوان ناشتہ پوائنٹ کے مہر کرسیاں لگا رہا تھا جب ایک نوجوان آیا ہے اور فائرنگ کر کے پیدل ہی فرار ہو گیا واقعی کی تحقیقات جاری راولپنڈی میں کلر سیدہ کے علاقے بشندوٹ میں دورانے ڈکیتی قتل کے واقعے کا ڈروپ سین پولیس کا دعویٰ ہے کہ مقتول کی بیوی اور اس کا دوست ہی قاتل نکلے ملزمان نے قتل کی واردات کو ڈکیتی میں مضاہمت کا رنگ دینے کی کوشش کی واردات کے وقت مقتول عابد کی بیوی اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر سواق تھی غزہ میں اسرائیلی جاریت کے باعث اسرائیل کے شہر بیتلہم میں کرسیمس کی خوشیاں ماند پڑھنے لگی بیتلہم کی مسیحی برادری کے افراد بھی دلگرفتا کہتے ہیں کہ نہ بچے نہ بڑے کوئی جشن منانے کو تیار نہیں ان کے دلوں میں کوئی خوشی باقی نہیں نہیں آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں فلسطینی پرچم تھام شہریوں کے اتجاج بیتلہم میں کرسیمس نہیں کے بینرز اٹھا رکھے تھے جب آپ شاپنگ کر رہے ہیں تو غزہ میں بم گر رہے ہیں مظاہرین کے شاپنگ سینٹر کے باہر نہ رہے غزہ پر اسرائیلی جاریت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہریں فلسطین کے حامی سینکڑوں افراد نے لندن کی مصروف تجارتی شہرہ بلوک کر دی برطانیہ سے اسرائیل کو اسلحہ نہ دینے کا مطالبہ نیو یورک میں بھی شہریوں کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ اسرائیلی حملے روکنے کا مطالبہ آئی سی سی نے آسٹریل وی بیٹر عثمان خواجہ کو فلسطین کے حق میں بلے پر تحریر اور جوتے پر آمن کی علامت فاختہ کا نشان بنانے سے روک دیا عثمان خواجہ نے اس سلسلے میں کرکٹ آسٹریلیا سے کئی ملاقاتیں بھی کی اپنے بلے پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کے آرٹیکل ون کا حوالہ اور جوتے پر سیاہ فاختہ کی علامت کے ساتھ پریکٹس کرتے بھی نظر آئے اس سے پہلے عثمان خواجہ پہلے ٹیسٹ میچ میں فلسطین میں اسرائیلی جاریت کے خلاف بازو پر سیاہ پٹی باندھ کر کھیلے تھے عثمان خواجہ اپنے بلے پر سب کی زندگیاں برابر ہیں اور آزادی انسانی حق ہے کنارہ لکھنا چاہتے ہیں پانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کا ایک سو سنتانیس فائیوں میں پیدائش آج منایا جا رہا ہے اس دن کی ملازمت سے مختلف تقریبات کا حتمام کیا گیا ہے جن میں خائد آزم کی جد جہد اور افکار کو اجا کر کیا جائے گا دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں جاری فرانس میں لوگ کرسمس کی آمد سے پہلے پر جوش پیرس میں سجے بازاروں اور کھانوں کے سٹالز نے گہمہ گہمی بڑھا دی چین میں مقامی اور غیر ملکی افراد کی کرسمس کی تیاریاں وروج پر ایران میں مسیحی برادری کرسمس کی خوشیہ منانے کے لیے بازاروں میں خریداری میں مشغول ہفتے وار خطاب میں پوپ فرانسس نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک بات دی اور کرسمس سادگی سے منانے کی تلقیم کی دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرسمس کی تیاریاں وروج پر پہنچ گئی کرسمس فری سج گئے گرجہ گھروں میں جراغاں عبادات اور دعائیہ تقریبات کیک سبوں میٹھا کرانے کا وقت آ گیا سینٹا کلاوز آج رات کھلونے لائیں گے چھپکے سے بچوں کے سرحانے رکھ جائیں گے کل سب خوشیہ منائیں اور پاکستان کے دورے پر آنے والی ماضی کی نامور بھارتی ادکارہ ممتاز کی لاہور میں پاکستانی فنکاروں کے ساتھ بیٹھن ادکارہ ریشم کو اپنے مخصوص انداز میں رقص کے گر سکھائے موسیقی